بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوسف بیس این آج میں آپ کے ساتھ شفاق کالیج آپ نرسی میں جو ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے بی ایس نرسی میں اس کے حوالے سے میں آپ سٹیڈنٹ کے ساتھ تمام معلومات اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی انفرومات جو ویڈیو آپ بروق دیکھ سکیں شیفا کالیج آپ نرسی یہ جے سی آئی سے ریجسٹر ہے اور جے سی آئی میں ریجسٹر جو ہاؤسپیٹل ہے وہ شیفا پاکستان میں 3 ہیں شیفا ہاؤسپیٹل اور تر نمبر پہ جو ہیں وہ شوکت ہانم ہاؤسپیٹل ہیں یہ ان تینوں کو جیسی آئی کی سیڈیوکیٹ ملی ہوئے ہیں اور جب آپ کو جیسی آئی کی لیسنس ملتی ہیں تو آپ ایکسٹینڈر کے بعد آپ کو یہ سیڈیوکیٹ ملتا ہے یہاں پہ شیفا کالیج آپ نرسینگ میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں ایڈمیشن کی جو ریجسٹریشن کی ڈیڈ ہے وہ 20 مارچ سے سٹارٹ ہوں گے 20 مارچ 2022 23 اور اس کے بعد آگے جو ہیں وہ last day جو ہیں وہ 20 افریل 2000 جو ہیں وہ 20 افریل اور اس کے بعد آپ سے ایک test لیا جائے گا جس کو شیفا کالیج آپ نرسینگ آپ سے ہوت لیں گے اور وہ test آپ نے پاس کرنا ہوگا اس کے eligibility criteria کیا ہیں تو eligibility criteria صرف سادہ سی یہ ہیں کہ آپ کے پاس FSC فریمیڈکل ہونی چاہیے اور آپ کی اس میں 50% مارچ آپ کی FSC ہونی چاہیے اور آپ نے biology کو پڑھا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو test ہوگا آپ سے شیفا کالیج آپ نرسینگ اپنا test لے گی اور test لینے کے بعد آپ کو وہاں پہ merit list لگے گا اور merit list لگنے کے بعد آپ کی انٹرویوز ہوں گی یاد رکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ ان خوش نصیب students میں آتے ہیں جس کو یہاں پہ admission ملتی ہے تو اس کو چار سال کے بعد ایک house job اور جس کو internship کہتے ہیں تو وہ آپ کو job بھی دلائے دیں گے یاد رکھیں کہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ اس کے پیس ایفورٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو شیفا کالیج آپ نرسینگ اپنی طرف سے چار سال کے لیے آپ اس کے ساتھ بانڈ سائن کریں گے بانڈ میں یہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سائن کریں گے یہ undertaking ان کو دیں گے کہ ہم آپ کی تاؤن سے education کریں گے اور education حاصل کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ چار سالوں کے لیے شیفاہ hospital میں آپ کے ساتھ as a stop nurse duty کریں گے اور جب آپ وہاں پہ چار سال duty کریں گے تو آپ کو اور بھی وہ salary دیں گے یہ ایک اچھی بات ہے اور اگر کوئی اس کی پیس ایفورٹ نہیں کر سکتا تو پلیز آپ اس کے ساتھ یہ بانڈ سائن کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس کی eligibility criteria FAC میں آپ کے پاس 50% ہونی چاہیے اور یہ آپ جو ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو entry test ہے اس کو آپ pass بھی کریں گے اور pass کرنے کے بعد آپ کی merit list لگے گے اور اس پہ میں آپ کو آگے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس کے mcqs آتے ہیں کس طرح آپ شیفاہ college of nursing میں admission لے سکتے ہیں اور اس کی test کو clear کر سکتے ہیں اس کے interview کو آپ clear کر سکتے ہیں apply کرنے کا طریقہ simply ہے آپ نے google پہ جانا ہے STMU شفاہ تامرمیلٹ یونیورسٹی کو آپ نے search کرنا ہے اس کے بعد آپ نے nursing پہ جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ click کریں گے ایک account بنائیں گے اس کے بعد آپ اپنی تمام documents جو بھی requirements ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کریں گے اور شیئر کرنے کے بعد آپ چار ہزار پہ اس کی پیوچار ہیں اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور وہ اوچار آپ جو ہیں وہ ان کو submit بھی کریں گے اور hot copy میں بھی آپ submit کریں گے اور اس کی جو address آپ screen پر دیکھ رہے ہیں یہ اس address پہ آپ نے جانا ہوگا اور یہ تمام چیزیں جل از جل مکمل کیجئے اور اس کے بعد آپ test preparation start کریں گے اگر آپ students کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں تو please اس چینل کو ضرور صفکار کیجئے اور آپ کو mcqs کے بارے میں معلومات اگر آپ کو چاہیے تو please comment box میں آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اس پہ ضرور آپ student کے لئے ویڈیو بناوں گا thank you so much مجھ سے پوچھ سکتے ہیں